تو جیسے اللہ آپ کو بار بار اپنا مسئلہ یاد کراتا رہتے ہیں ویسے آپ بھی اس کو بار بار یاد کراتے رہے کرو کہ اے پروردگار آپ نے کانٹرکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے وَقَاطَبَ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَا تو اس لیے اس میں رحمان و رحیم و کریم میں کوئی کسی قسم کی مغایرت نہیں ہے میں تھوڑی سی اس میں مزید روشنی ڈالتا جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے بتایا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسماء آزم کہا ہے فرمایا اسے سورہ بقرہ اور سورہ تاہہ میں تلاش کرو تو سورہ بقرہ اور تاہہ میں صرف دو بڑے اسماء ہیں دو بڑے ایک اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم اور ایک اس میں وَإِلَهُكُمْ إِلَاہُمْ وَاہِدْ لا الہ الا ہو والرحمان الرحیم دونوں اسماء ایک جیسے نہیں ہیں وہ زیادہ ذہین آدمی ہوگا اللہ میں یہاں پر پریشر ڈالنے والا تو دونوں کی تصویر شروع کر دے گا آپ میں ہی تو آخر ہے کچھ نہ کچھ فائدہ آقل سے اٹھایا کرو ایک اسم انتظامی ہے ایک اسم تعلیمی ہے دونوں میں آٹھ آٹھ مناسب ہیں جو اللہ نے جنرل ان کے فنکشنز بتا ہے اگر آپ اللہ کے اس نام میں فنکشن دیکھو اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم تو حی القیوم اس لیے ہے کہ لا تاخذو سنتا ولا نوم ایڈمیسٹیٹیو اسماء ہے اسے نین نہیں ہے اونگ نہیں ہے اسی طرح آپ اس کے تمام آیت القرصی میں دیکھو گے تو ان تمام میں وہ فنکشن ہے جو کسی ایڈمیسٹیٹر کے ہوتے ہیں جاسوسی کا نظام ہے ہر چیز کی انفرمیشن اس کے پاس ہے اجازت وہ بخشتا ہے معافی وہ دیتا ہے منظر اللہ جی یشف و اندہ اللہ بیز نے بغیر اجازت کوئی ریکمینڈیشن نہیں چلے گی جس کو اجازت دے صرف وہی ریکمینڈ کرے گا اور وہ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے اور وہ اس نے اپنے علم سے تمام چیز کو گھیرا رکھا اس کا انفرمیشن پروسس مکمل ہے نوباڈی کین نوباڈی کین ڈوج ہم نوباڈی کین اوورگرو ہیز انٹلیک نوباڈی کین یو سی فورگو ہیز ڈیسیشن یہ تمام انتظامی معاملات اب آپ دوسرے عسم کو آئیں تو آپ کو حیرانی سے واسطہ بڑھتا ہے کہ وہ تخلیق ہے ساری کی ساری آٹھ آٹھ امور ہیں انہیں امور سمانیہ کہتے ہیں اور تمام کے تمام تخلیقی ہیں سائنٹفیک ہیں نولیجیبیلٹی کی ہیں فنکشن کیا ہے اگر آپ غور کریں تو ان تمام کوالیٹیز میں تخلیقی پروسس ہیں زمین و آسمان کی تخلیق آبادی کی افضائش اس کا پھیلاؤ یہ انڈر رولز ہیں یہ انڈر رولز ہیں تصریف الریاہ انڈر رولز ہیں اسی توسحاب المسخر کشش سکل سے ہیں یہ تمام کے تمام تخلیقی اسباب ہیں سائنٹفیک کریجیبیلٹی اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت ان میں سمٹتی ہے ان میجر ہیڈز میں یہ دونوں اسمہ اسمہ آزم سمجھے جاتی ہیں ایک کی نویت اور ہے اور دوسری کی نویت اور ہے اس کے علاوہ جو باقی یہ دونوں اسمہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے جب چاہے پڑھ سکتا ہے ان پہ کوئی مغائرت نہیں اگر آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو تصریف الریاہ بخشی گئی حضرت سلیمان کو تسخیر صحاب بخشی گئی تسخیر جنات بخشی گئی انڈر دی رولز اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو کونسا کلمہ اللہ نے عطا کیا تھا اس کا سراغ ہمیں قرآن سے ملتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کلمہ تھا جو حضرت سلیمان کو عطا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً بخشی گئی اور میری امت پہ عمومیت سے عطا کی گئی یہ دونوں بڑے کلماتِ الائیہ ہیں اور دونوں ہی کلمات افضل ترین کلمات باقی اسما جو ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں ان کی خدمت پہ آمادہ ہوتے ہیں